اسلام علیکم آپ دیکھیں ٹی وی فارٹی نائن نیوز یوکے اور میں ہوں منیر پیرزادہ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب ناظرین حالیہ شدی برف پاری کے باعث چترال کے مختلف وادیوں کی سڑکیں ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہوئی تھی تاہم حکمہ سی اینڈ ڈیو کی مشنری دن رات کام کر کے وادیے بیوڑی ارسون جنجریت کوہ کا راستہ کھول دیا گیا جبکہ شیشے کو سڑک پر کام چاری ہے مزید تفصیلات جانتے چترال سے نمائندہ خصوصی گلہماند فاروقی کس رپورٹ میں حالیہ شدید برباری کی باعث وادی بمبرید، درمبور، ارسون، شیشکو، جنجریت کوہ، بیوڑی اور دیگر علاقوں کے راستے ہر قسم ٹریفک کے لیے بن ہوئے تھے مین روڈ اور چترال بازار سے انیچے کی مشنری دن برف ساب کیا جبکہ ان وادیوں سے محکمہ سی ایڈبلیو یعنی کمیونکیشن اینڈ ورکس برف ساب کر رہی ہے محکمہ سی ایڈبلیو کے ایگزیکٹیو انجینئر تاریخ مرتضی اور اس ڈیو ویقارخان کی حدیعت پر اٹیک ادار حضرت علی نے بمبرید کا راستہ انیچ تک، رمبور کا سڑک بندک تک، جبکہ شیشکو کا راستہ پتیگال تک کھول دیا تاہم شیشکو سڑک پر مسلسل بربانی اور مٹی کے تودے اور بڑے بڑے پتر گرنے سے کام میں کافی ریکارٹ پیدا ہو رہی ہے دن رات محنت کے بعد اب وادی ارسون، جنجی رتکو اور بیوڑی کا راستہ ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا گیا مقامی لوگوں کے مطابق وادی کی علاج کا سڑک انیچے کے پاس سے مگرد سے بھرپ سینڈ ورڈیو والے ساب کر رہے ہیں امیدی کی بہت جل شیشکو کا راستہ بھی مکمل تو پر ہر قصر ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا جس سے عوام کی مشکلات میں کمی آئی گی اہمزاز گونت واروقی چترال